کرلوس عثمان دیکھنے والے تمام دوستوں کو کرلوس نیٹورک کی جانب سے السلام علیکم دوستو اکھ سیونٹی نائن کے ٹریلر میں ترگوت بے اور ان کے سپاہیوں کو منگولوں کے ساتھ لڑتے دکھایا گیا کیا ترگوت بے عثمان بے کو بچانے آئے تھے جو کہ ان کی منگولوں کے ساتھ لڑائی دکھائی گئی ہے لیکن یہاں پر تو ترگوت بے نکولا کی جال میں ہیں جہاں پر نکولا کو ترگوت بے پر حملہ کرتے دکھایا گیا ہے لیکن ترگوت بے نکولا کی جال سے کیسے نکل کر عثمان بے تک جائیں گے اور ان کی جان بچائیں گے اور یہاں پر ملہن خاتون اور سلجان امہ کو بھی لڑتے دکھایا گیا ہے اور وہ کون لوگ تھے جن کے ساتھ ملہن خاتون اور سلجان امہ لڑ رہے تھے جہاں پر سلجان امہ پر بھی حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ سلجان امہ پر کس نے کیا ہے کیا سلجان امہ بچ جائیں گی یا پھر شہید ہو جائیں گی یہ تمام تفصیلات جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے اور ہمارے چنل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹریلر میں ترگوت بے اور ان کے سپاہیوں کو منگولوں کے ساتھ لڑتے دکھایا گیا ہے کیا وہ ان منگولوں کے ساتھ لڑ رہے تھے جنہوں نے عثمان بے پر حملہ کیا ہے لیکن یہاں پر تو ترگوت بے پر نکولا نے حملہ کیا ہے اور ترگوت کیسے عثمان بے تک جا پہنچیں گے اور ان کی مدد کریں گے دوستو ترگوت بے کو روگا تو اس کی مدد سے بچا لیا جائے گا اور پھر ترگوت بے عثمان بے کو منگولوں سے بچانے کے لئے جائیں گے جہاں پر عثمان بے اور ان کے سپاہیوں کو منگولوں نے باندھ رکھا ہوگا اور بہت زیادہ زخمی بھی کر چکے ہوں گے لیکن اینڈ وقت پر ترگوت بے پہنچ جائیں گے اور ترگوت بے عثمان اور ان کے سپاہیوں کو بچانے میں کمیاب بھی ہو جائیں گے اور یہاں پر عثمان بے کو بچانے ملان خاتون بھی جائے گی جہاں پر سلجان امہ پر بھی حملہ ہوا ہے یہ حملہ جولیہ نے سلجان امہ پر کیا ہے جن کو نکولا نے بھیجا ہے کیا سلجان امہ بچ جائے گی دوستو سلجان امہ بچ جائیں گی وہ صرف زخمی ہوئی ہوں گے جن کو بچا لیا جائے گا دوستو بالا خاتون کو بھی جنگل میں دکھایا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بالا خاتون جنگل میں چھپ کر کیا کر رہی تھی کیونکہ ملان خاتون نے تو منع کیا تھا کہ ہمارے پیچھے مت آنا لیکن بالا خاتون ملان خاتون اور سلجان امہ کی کیا مدد کرے گی یہ آپ نے ہمیں کومنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی تھی ملتے ہیں کسی اس طرح کے اگلی زبردست ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ